ٹی ٹائمز نیوز بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں نظر حسین چودری ایک نظر خاص خاص خبروں پر آج عید الفطر کے دوسرے روز ایک افسوسناک واقعہ میں دھوک ٹالیاں ڈیم میں دو سگے کزن ڈوب کر جاں بہک ہو گئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹی ٹائمز نیوز چکوال سے ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر راجہ برحان غنی ان سے آج کے افسوسناک واقعہ کی تفصیلات لیتے ہیں جی راجہ صاحب تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ واقعہ ڈوب کر لیاں ڈیم پر دن ایک وجہ پیش آیا ریسکیو ذرائع کے مطابق نوائی قصبہ تکیہ شاہ مراد سے دو نوجوان اٹھارہ سالہ محمود حسین اور سولہ سالہ یہ شہر یار جو کہ دونوں آپ پر سکے کزن گیاں دیگر دوستوں کے ہماراں یہاں پر پیرس دیائے ہوتے اس دوران وہ سیلسیوں بناتے ہوئے سکل کر ڈیم میں جا جرے اور کامی دیر بعد جب ان کو نکالا گیا ریسکیو پیم جب جو ہی جہاں پہنچی تو انہوں نے ان کو ریسکیو کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو سی پی آر کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں نوجوان بھی ہیں وہ جہاں باہر پہنچے تھے یہ صبر جونی ان کے آبائی قصبہ تکیشہ مراد پہنچی تو وہاں پر شہرام بھوا ہو گیا علاقہ کے لوگوں نے اور انتظامیوں نے بھی اس پر احسوس کہہ جاتے ہیں جبکہ ریسکیو سے سرزاد عطیق امکسان جو خود یہاں پہنچے سے ریسکیو آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان شکیوں میں احتیاط کریں بہت شکریہ راجہ بران غنی تفصیلات سے آگاہ کرنے یہاں ہم اپنے ناظرین کو ایک اور بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں اپنے واقعہ پیش آیا ہے تھانہ لاوہ کے علاقہ پچنند میں فائرنگ کا واقعہ ہے فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زمین کے تنازے پر ملزم نے اپنے دو کزن پر فائرنگ کیا ہے جس کی نتیجے میں وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں دونوں مضروبوں کو شدید زخمی حالت میں تلگنگ ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس تھانہ لاوہ موقع پر پہنچ گئی موسیقی